بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان یا ہیتر ایم کرنے والا ہے السلام علیکم ویلکم کیو مائی کچن آج مرے کچن میں بہت ہی کرسپی کرنچی فرائیڈ چکن بن رہی ہے جو بلکل ریسٹورنٹ ٹیر میں بن کے تیار ہوگی جس طرح کیف سی وغیرہ میں آپ چکن جا کے کھاتے ہیں بلکل ویسی بنے گا اس کا ٹیسٹ اور اوپر سے بھی یہ بہت ہی کرسپی بنے گی کرنچی بنے گی تو نزیق سے اس کے کرپس چیک کرواتی ہوں آپ کو یہ دیکھئے کتنے زبردست بنے توڑ کے بھی دکھاتی ہوں میں یہ دیکھئے اوپر سے بہت ہی کرنچی اور کرسپی بنے اور اندر سے اس کی جو چکن ہے نا بہت ہی سوفٹ ٹینڈر ہے اور بہت ہی اچھی طرح سے گلی بھی بھی ہے یہ دیکھئے تو ایک اور پیس آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں یہ دیکھئے تو ضرور ٹرائے کیجئے گا میری سیسی بی کو بہت ہی کم انگیڈین کے ساتھ بہت ہی مزیدار سی چکن بن کے تیار ہوگی تو چلیے فٹہ فٹ سے اس کرسپی مزیدار جوسی چکن کو بنانا شروع کرتے ہیں تو کی ایسی سٹائل فرائیڈ چکن بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے یہاں پر لے لیے ڈیڑھ کلو چکن اور یہاں پر میں نے زیادہ تر لیک ونگز اور بون لیس جو چکن ہوتی اس کا استعمال کیا ہے آپ چاہے تو ہول چکن جو ہوتی ہیں اس کا استعمال کر سکتے ہیں دیکھئے اس طرح سے بڑے بڑے پیسز آپ کروا لیجئے گا چکن کے تو اب اس کی ہم کریں گے میری نیشن تو میری نیشن میں سب سے پہلے اس کے اندر جائے گا لیمن جوس تو ایک بڑے سائز کا لیمن لیا تھا جس کا جوس میں نے اچھی طرح سے نچوڑ کے اس کے اوپر ڈال دی ہے اگر آپ کے پاس لیمن نہیں ہے تو آپ سفیز سرکے کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تو دو کھانے کے چمچ آپ وہ ایٹ کیجئے گا اس کے اندر تو لیمن جوس ڈالنے کے بعد اس کے اندر ہم ایٹ کریں گے لال میچوں کا پاوڈر تو یہ ذرا سے اندر سے سپائسی اچھی لگے گی تو اس لئے میں نے یہاں پر آدھا کھانے کا چمچ لال میچوں کا پاوڈر ایٹ کی ہے ایک چاہے کا چمچ اس کے اندر جائے گا لیسن پاوڈر آپ چاہے تو فریش لیسن کا بھی استعمال کر سکتے ہیں آدھا کھانے کا چمچ میں نے چکن پاوڈر ایٹ کی ہے اور ایک چاہے کا چمچ میں نے ریگولر سالڈ ایٹ کی ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ڈال سکتے ہیں نمک کو اور اب ساری چیزوں کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے بہت اچھی طرح سے ساری چیزوں کو میں نے مکس کر دیا آپ اس کی مارینیشن ٹائم جو ہے نا وہ زیادہ جتنی آپ رکھیں گے نا اتنا اچھے آپ کا چکن بنے گا اگر آپ رات میں اس کو مارینیٹ کر کے رکھ کے اگلے دن بنائیں گے تو اور بھی زیادہ اچھا ریزلٹ آئے گا لیکن اٹلیس اس کو جو ہے نا 5 سے 6 گھنٹے کے لیے ضرور مارینیٹ ہونے کے لیے رکھئے گا تو تقریباً سا سے آٹھ گھنٹے ہوگے چکن کو مارینیٹ کی ہوئے اب اگلے سٹیپ کی طرف ہم چلتے ہیں تو یہاں پر میں نے ایک کلو جو ہے وہ میدہ لے لیا ہے اور کھلے بھردن میں آپ نے لینا ہے میدہ اور اس کے بعد اس کا نا ہم نمک ایٹ کریں گے اس پر ضرورت آدھا چائے کا چمج میں نے لیسن پاوڈر ایٹ کیا اور آدھا چائے کا چمج میں نے اس کے اندر لال مرچوں کا پاوڈر ایٹ کیا ساری چیزوں کو اچھی طرح سے کر لیں گے مکس تو اب یہاں پر میں نے دوسرے باول میں ایک ٹیپ وارٹر لے لیا ہے یعنی نورمل جو نلکے کا پانی ہوتا ہے وہ لے لیا ہے تو اب باری آئی ہے چکن کی کوٹنگ کی تو اس کے لیے جو ہم نے مرینیٹ کر کے چکن کو رکھا ہوا تھا نا وہ لے لیں گے تھوڑا سا میں چکن کو اوپر نیچے کر لوں گی کیونکہ کافی دیر سے یہ مرینیٹ ہوئی بھی پڑی بھی تھی نا تو ایک جیسا ہو جائے اس کے اوپر جتنا بھی مسالہ ہم نے لگایا ہے تو تھوڑا سا میں مکس کر لیتیوں اس کو چکن کو ایک دفعہ اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد ایک ایک پیس کو لوں گی اور سکھے میدے میں ڈالوں گی تو یہ دیکھئے ایک چکن کا پیس میں نے لیا اور میدے میں ڈال دیا ہے اب اس کے اوپر میں اچھی طرح سے میدے کو کوٹ کروں گی تو دیکھئے اس طرح سے پہلے میدے اس کے اوپر ڈالنا ہے اور پریس کرنا ہے تاکہ اچھی طرح سے میدے کی کوٹنگ ہو جائے چکن کے اوپر تو یہ دیکھئے اب باقی جو ایکسٹر میدے اس کو ہم چھٹک دیں گے اس طرح سے اب جو ہم نے یہاں پر سادہ پانی لیا تھا نا وہ لیں گے اور چکن کو اس کے اندر ڈپ کریں گے کچھ سیکنڈ کے لئے کریں گے زیادہ دیر نہیں کرنی تو بس کچھ سیکنڈ میں نے اس کے اندر ڈپ کی ہے اور پانی کو اچھی طرح سے نکال کر دوبارہ سے میں سکھے میدے میں ڈالوں گی میدے میں ڈالنے کے بعد اب اچھی طرح سے ہم نے دوبارہ سے اس کو کوٹ کرنا ہے میدے کے ساتھ اچھی طرح پریس کر 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 کے ہم نے اس کو لگانا ہے اور اس کے بعد اس کو ہم اس طرح سے چھٹکیں گے میدے کو اچھی طرح سے چھٹکنا ہے ہم نے تب ہی چکن کے اوپر اچھے سے کرمز بنیں گے تو ہی دیکھیں اسی طرح سے میں باقی کی چکن کو بھی ریڈی کر لوں گی تو دوسری طرف ہم نے کڑھائی میں تیل گرم کرنے کے لیے رکھا ہوا تھا اب ایک ایک کر کے ڈال دیں گے چکن کے پیسز اس کے اندر اور ان کو فرائی کریں گے میڈیم لو فلیم میں ہم نے فوراں سے اس میں چمج نہیں چلانا ورنہ جو کرمز ہے چکن کے اوپر بنے ہوئے وہ سارے خراب ہو جائیں گے تھوڑا سم سیٹ ہونے دیں گے چکن کو اس کے بعد ہم اس کو ٹرن کریں گے تو یہ دیکھئے چکن میں اچھے سے کرمز بن گئے ہیں اور یہ تھوڑے سیٹ بھی ہو چکی ہے بس اس ٹائم پہ آ کرنا اس کو اب ہم پلٹ لیتے ہیں تو تقریباً آٹھ سے دس من لگ جائیں گے چکن کو فرائی ہونے میں آپ زیادہ تیز آنچ میں اس کو فرائی مت کیجئے گا ورنہ اوپر سے ڈاک ہو جائے گی چکن اور اندر سے کچھی رہ جائے گی تو یہ لیجئے زبردست ہی ہماری فرائیڈ چکن بن کے ریڈی ہو گئی ہے نکال لیتی اس کو ایک چھنے میں تاکہ اس کا ایکسٹرا جو آئل ہے وہ نکل جائے باقی کی چکن کو بھی اسی طرح سے فرائی کر کے میں آپ کو پلٹ آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں الحمدللہ اوپر سے بہت ہی کرسپی اور اندر سے بہت ہی جوسی اور ٹینڈر ہماری فرائیڈ چکن بن کے تیار ہے کم محنت میں کم چیزوں کے ساتھ ہماری بلکل ریسٹرن سٹائل میں یہ بن کے تیار ہوئی ہے آپ ایک دفعہ اس کو گھر میں ٹرائے کر لیں گے نا تو آپ ریسٹرن میں جانا بھول جائیں گے تو ضرور آپ نے ٹرائے کرنا ہے اس ریسپی کو اور مجھے فیڈبیک میں بتانا ہے کہ آپ کی یہ ریسپی کیسی بنی اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا فرنس اور فیملی میں اس کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا اور اگر آپ پہلی دفعہ میرے چینل پہ آئیں تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب بھی کر دیں اور ساتھی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نہیں آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اور کومن کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی